میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے تیمور خان جگڑا کو عمران خان صاحب نے کبھی ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی کوئی ایسے بیان کوئی ایسے انسٹرکشنز کوئی ایسے میسج نہیں دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پرتشدد کام کرے کوئی بھی اللیگل کام کرے یا کوئی بھی انٹی سٹیٹ کام کرے کوئی ایسے انسٹرکشن کبھی بھی نہیں ملی نہ تو عمران خان صاحب نے دی اور نہ تو میں نے کبھی کسی کو دی عمران خان صاحب نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے ہمیشہ جو بھی تھوڑی بہت میٹنگز ان کے ساتھ ہوئیں یہ کہا کہ پاکستان میں غریبوں کا خیال رکھنا چاہئے انہوں نے یہ ہمیشہ کہا کہ پاکستان کو تبدیل کرنا ہے اور ایک ایسے نظام لانا ہے جس میں سب کو انصاف ملے جب سیرت کارڈ کی بات ہوتی تھی اور اس کو ہم پلان کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے پولیٹکس کے لیے کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام سے خوش ہوگا عمران خان نے یہ ضرور ایک سال جب ہم نے بجٹ پاس کرنا تھا اور فنڈز کا بڑا چیلنج تھا تو یہ انہوں نے ضرور کا کہ پیسے کم بھی ہو اور یہ دوہزار بیس یا ایکیس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے سیول سیورنٹس کو تنخواہ زیادہ نہ دے سکے کہ ہم نے اپنی افواج کو ضرور ان کی تنخواہ بڑھانی ہے کیونکہ جو وہ فرنٹ لائن پر رسک لیتے ہیں وہ پاکستان میں کوئی اور نہیں لیتا یہ سارے کام عمران خان صاحب کو میں نے خود کرتے ہوئے پیشن سے سوچتے ہوئے اور انسٹرکشنز دیتے ہوئے ضرور دیکھیں گے عمران خان ایک محبہ وطن پاکستانی ہے عمران خان کے اگنس جو کیمپین چل رہی ہے کہ وہ انٹی سٹیٹ ہیں کہ اس میں کوئی صدا کرتی اور جو پاکستان کی تاریخ ہے جس میں ہم نے بہت سے اپنے لیڈران کو انٹی سٹیٹ کرا دیا گیا ہے جن کے ہم نے پولیٹیکل ٹرائلز کیے اس کا کبھی ایک اچھا نتیجہ نہیں نکلا اس لیے یہ اپیل ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ انصاف کریں کیونکہ وہ وہ پاکستانی ہے جو پاکستان کے لیے پوری زندگی لڑے گئے اور پاکستان کا نام پوری زندگی روشن کیا ہے یہ میری دل کی بھی آواز ہے یہ پی ٹی آئی میں جتنے میرے ساتھ ساتھی ہیں ان کے دل کی بھی آواز ہے اور یہ پاکستان کی مجورٹی پاپیولیشن کی بھی آواز ہے پاکستان زندہ بات